دعا کے عذاب اللہ کے نبی کی عزت کا آپ کے مقام کا آپ کے جاہ کا آپ کے مرتبے کا آپ کے صدقے کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا ایسا نہ ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کہتا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکن یعنی اسٹرٹ فارورڈ بک میں ادعونی استجب لکن تم مجھے براہ راست پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا دوسری حالت میں لطرہ پڑھتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعْدَ دَعْانِ فَلَيَسْتَجِبُ لِي وَلِقْمِ نُبِي لَا عَلَّهُمْ يَرْشُدُو کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بکتے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیئیے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعْدَ 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 جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پسنتا ہوں بلستجی بولی تو مجھے لوگوں کو پکارنا چاہیے ولی اُمِنُبِی لَا عَلَّهُمْ يَرْشُدُو یقین ہے ان کو سیدھا راستہ ملے لیکن آیات میں اللہ نے واضح کر دیا کی پکارنا ہے تو براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے وسیلے کی تین جائز بسمیں ہم میں اللہ تعالیٰ کے عسماء صفات کو وسیلہ لینا کہ اللہ تو رضاق ہے مجھے روزی دے اللہ تو وہہا teilہ تو مجھے اولاد دے داتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو شافی ہے مجھے شفا دے اللہ تعالیٰ تو طا того تو جو ہے بغیت ہے تُو میری مسئبت میں میری پریشانیوں میں تُو میری مدد problematic اللہ کے عصمہ سفات ہیں ان کا اثیرہ لے دوسرے انسان اپنے نیک عمال کو اثیرہ لے سکتا اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں اللہ میں تیرے پر امان لکھتا ہوں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں قرآن مطلعات کرتا ہوں اللہ یہ سارے عمال اگر تیرے لیے ہیں تو اللہ میری ذنب کو خوری کر دی یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہے کہ انسان کسی نیک زندہ موجود آدمی سے دعاوں کا مطالبہ ہے کتنی شرطیں نیک ہو زندہ ہو موجود ہو موجود ہو جسمن جیسے آپ موجود ہے یا حکمان موجود ہو حکمان کا مطلب آپ کی بات اس تک پہنچا ہے ٹیلیپون کے ذریعے خط کے ذریعے کسی اور ذریعے سے آپ اس تک اپنی بات پہنچا سنے ایسا نہیں ہے کہ تصور شیخ سے آپ کسی کو بلال ایسا بھی ہے لوگ سوچتا ہے کہ ایک آدمی یہاں پر موجود ہے وہ کسی سے بایت ہوتا ہے اس کا تصور کر لے تو مدد پہنچا ہے یہ سب فضول بات ہیں صرف اتنا کہ آپ خط سے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ دریفون کر کے کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں میں اللہ نے آپ کو نیک بنائے ہیں منتقی پریزکار ہیں آپ میرے لئے دعا کریں وہ دعا کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا یہی تین طریقے جو ہیں جائز ہیں اور اس کے نام کوئی اور طریقہ وسیلے کا جائے گا